اس ویڈیو میں گیم پلی اتنا نہیں ہے مطلب اتنا زیادہ گیم پلی پر میں نے فوکس نہیں کیا اس میں میٹ اپ تیم اپ ہوا تھا یا میٹ اپ جو بھی بولیں لیکن انہوں نے دھوکھا دیا تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور لاسٹ پر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ مجھے اور میٹ اپ تیم اپ کرنے چاہیے یا نہیں ہائے اسلام علیکم ایک اور ویڈیو میں سب کا خوش آمدید کچھ آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا اور باقی کا جو تھا سٹائٹنگ میں نے ایک لپ لگایا تھا وہاں سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس گیم میں ہمارے ساتھ ایکچل میں ہوا کیا تو اس میں میں اپنا گیم پلی مطلب جو کھیلا ہے وہ تو دکھاؤں گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھاؤں گا کہ مطلب یہ میں ساتھ روز کا ہو چکا ہے ایک دو بار ہو تو بندہ مطلب چلتا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ سولو ورسیس کوار یا ٹو وی فور ایک جو ہے گیم پلی ریکارڈ کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے اور کانکرر کی لابی میں تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے مطلب میڈل ایسٹ میں اگر آپ گیم پلی کرتے ہو اور آپ کا رنگ ہے تو اگر سب کانکرر کے اب دیکھیں ایک سامنے بھی بندہ کانکرر کا گھوم رہا ہے تو اگر سب کانکرر کے نہیں تو ایک دو سکوارڈ جو ہیں وہ کانکرر والے آ جاتے ہیں مطلب مکس ہو کے آتے ہیں میڈل ایسٹ میں اچھے کلز جا رہے ہوں جیسے اس گیم میں میرے کلز جا رہے تھے like 12 ہو گئے تھے اور ابھی 40 کے آس پاس alive تھے تو مطلب اچھی اچھا ایک گیم پلے ریکارڈ ہو جانا تھا یہ میں چیک کرتا ہوں کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ اکثر نہیں ہو رہی ہوتی تو ایک اچھا گیم پلے ریکارڈ ہو جانا تھا لیکن جب کوئی بندہ جمپ کرنے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ like meet up یا کچھ اس طرح خلا کے پہلے وہ مارنے کی کوشش کر رہے تھے پھر ایک ناک کیا ایکچل میں پرولم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کیا تو مار جائیں تو کچھ ایسا مطلب اگر فیر کر کے مارے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ مجھے اس چیز سے کوئی ایشو نہیں ہوتا لوگ میری ویڈیوز بھی لگاتے ہیں تو میں اسیپٹ کرتا ہوں کہ ہاں بھئی آپ نے اچھا کیلا لیکن جب اس طرح ٹیم اپ کر کے کوئی مارتا ہے اب ابھی مطلب میں اتنے ایکسپیٹ نہیں ہوں کہ ایک دو گیم پلے میں اپنا ایک جو ہے کلپ نکال لوں مجھے پوری پوری رات اکثر لگ جاتی ہے ایک گیم پلے نکالنے کے لئے مطلب ایک ایسا گیم پلے صرف ڈینر والی گیم جو ہے اس کو اپلوڈ نہیں کرنا ہوتا اچھے سکوارز والے کلز جو ہوتے ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو یہ کوشش ہوتی ہے پوری رات لگ جاتی ہے اور اگر اس طرح کی اچھی گیم جا رہی ہے کل ہوا تھا میرے ساتھ وہ تو کوئی ارابک سکوار تھا چلے ان کا بنتا ہے لیکن اگر پاکستانی ایسے کریں گے تو چلے مجھے کر لیا اگر غلطی سے بھی ہوا میرے ٹیم ایٹ کو بھی انہوں نے کوشش کیا ہے جو بھی تھا یہ تو آپ اینڈ پر دیکھیں گے یہ تو اب جو ہے آپ لوگوں کے لئے وہ اسے سسپنس رکھوں گا میں اس چیز کا جب تک وہ سین نہیں ہوتا ہم لوگ اس گیم کو ڈسکس کریں گے ہم لوگ میں اور سایم ہمیشہ کی طرح جو ہم لوگ پوچنکی اترے پوچنکی میں ہمارے ساتھ کافی سارے سکوارڈ آ رہے تھے ہمارے بالکل پاس میں ایک سکوارڈ اتر گیا تھا اور ہر طرف پھیل گئے تھے وہ لوگ اب یہاں پر گنڈ ڈھونڈنے کی تلاش جاری تھی گنڈ ڈھونڈنے کی جد و جہد اور مجھے سکارل ملی اور ساتھ میں تری ایکس ملیا تو مطلب بھائی میری لوٹ تو ہو گئی کمپلیٹ ویسٹ بھی مل جاتی ہے ویسٹ نہیں وہ پین تھا سوری ویسٹ مل جاتی ہے اب یہاں پہ ساہیم پہ رش ہو رہا ہوتا ہے ساہیم نے پسٹر ایک ناک کر کے اس کو کل کیا تھا ایک اور بات آ رہا تھا بات صاحب کو میں نے یہاں پہ ناک اٹ کیا بات تو پھر ہمارے ذرا پرو پلیئر ہوتا ہے ان کو کل کیا اور یہاں سے شوٹ گن اٹھائی بنا ایمو کے شوٹ گن اٹھا کے بھاگ پڑا کلز کے چکر میں یہاں پہ ایم ایس جہاں وہ بہت فلیکچویٹر تھے ایک پاکستانی سکوارڈ جو ہے چار انڈرٹ ایم ایس ہو رہے ہیں ایک پاکستانی سکوارڈ گاڑی لے کے بھاگ رہا تھا ان کو گاڑی سے نکالا ان دونوں کو وہاں پہ کل کیا ابھی بھی پوچنکی میں کافی سارے بندے تھے رش کافی بھرا پڑا تھا ٹونٹی ٹو ایمو تھا میرے پاس یہ بھی مسئلہ تھا ایک اور بات بھاگ رہا تھا اس بات کو بھی ہم لوگ انہیں ناک اوٹ کیا لیکن اس کو کوئی چوئی کرنے کی بھی کوشش کرے گا ایمو میرے پاس تا سیون اور یہاں پہ میں نے سائم سے جو ہے ایک ایم لے دی اس کو بدلے میں میں نے خالی جو اپنی گن لے دی ایک اور بات آیا بات کافی آ رہے تھے کیونکہ جہاں پہ فائٹ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ بات تو لازمی پھنگا کرتے ہیں تو یہ بات آرہا تھا اس کو میں نے ایک شوٹ گن کی دی کیونکہ گولیاں بچا کے رکھنی ہے گولیاں بہت ضروری ہیں یہاں پہ ایم فور تھی اور ایم فور میں نے اٹھا لی ایمو میں لوں گا اپنے بھائی سائم بھائی تم میرا دوست ایمو دے گا نا میرے کو سائم بھائی مجھے ایمو دے دو سائم نے مجھے 97 ایمو دیا اور اس کے بعد ہم لوگ بندوں کی تلاش میں نکل پڑے یہاں پہ ایرنگ آ رہی تھی تین چار بندوں کی تو ہم لوگوں نے سچا کہ بھائی چلو خوش کے ماریں گے اب ایک بلڈنگ کے اوپر بھی تھا شاید کیونکہ وہ کر رہا تھا بہت 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 سائم نے چوری کر لیا کنفیوز کر رہا تھا کہ کس والے پورشن میں تو میں اوپر گیا دیکھنے کے لیے اور دیکھا کہ وہ بندہ جو ہے واپس آگیا تھا سیڈیو کی طرف اور واپس بھاگیا بھائی بھائی چلوز کر رہا تھا اس کو میں نے بہت ہٹ کیا لیکن ہر طرح کی شورٹس دی یہ بندہ مجھے ناکوٹ کر گیا لیکن میرا ٹیم ایٹ جو ہے وہ میشہ کی طرح سری ٹائم پہ پہنچے ساتھ والے بلڈنگ سے ایک بندہ پسٹل سے مرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے پاس گن نہیں تھی تو یہاں پہ میں ریوائیو ہوں گا اور اس کے بار جو ہے ساتھ والے پہ رج کریں ریوائیو ہو گیا ہوں میں لیکن ایک کونفیڈنس تھا کہ بھائی اس کے پاس پسٹل ہے تو کل کرنا مجھے کچھ وہ نہیں لگا اور میں نے یہاں پہ جم کر کے اس کی بلڈنگ کی اوپر جانے کی کوشش کی لیکن میں گیا نہیں مطلب جانی سکا ٹرائی کیا میں نے تو پسٹل والے کو سائم نے جو ہے آئی تنک وہی سے ہیٹ شوٹ دیکھے کل کر دیا تھا اب یہاں تھا کہ ہمارے کسٹر سکس اور مجھے لگ رہا تھا کہ پوچنگ کی جو ہے وہ چکا ہے خالی لیکن ایسا تھا نہیں ایسا تھا نہیں جو ہے کسی سائٹ سے بھی یہاں پہ ہرنگ آئے گی کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس گھر کے اندر جو ہے ایک بندہ چھپا ہوا ہے اور کیم کر رہا تھا وہ بندہ ہم لوگوں نے اس کے لئے ایک مولی پھینکی رنڈم اور وہ مولی سے بچ گیا لیکن وہ ادھر آکے سیڈیوں پہ ٹی پی پی لینے لگ جائے گا میچے یار بارٹ بہت مل رہا ہے تو اوکے سیڈیوں پہ اس کو یہی سے ناکوٹ کیا اور یہی سے اس کو جو ہے ہم لوگ الیمنیٹ کریں گے یہ اکیلا تھا اس جگہ پہ اس کے باقی ٹی میٹ جو ہے وہ کہیں اور غائب ہوئے گا تھے تو اس کو جو ہے یہاں پہ ایک شاٹ ایزی ہو کے اس کو الیمنیٹ کیا انہی اتنے میں ایک اور بگی جو ہے ہمارے پاس گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کا ایک بندہ یہاں پہ اٹھر جاتا ہے اس بندہ کو ناکوٹ کیا اپنے ایک کیم کے ساتھ یہ باکستانی تھے یہ والے بھائی بھی اب وہ بگی والا جو ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ پینک تھا یا پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ آس پاس گول گول گھومے جا رہا تھا اور اس کو کافی ڈیمیج دیا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بگی سے ناک ہوتا ہوں تو میں نے اس کو جو ہے مطلب گاڑی بگی میرے اوپر گھوز جاتی ہے اور مجھے کل کر جاتے ہیں ناک کر جاتے ہیں اس کو جیسے میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہو گئے یہاں پہ باٹس وغیرہ کو ملا کے ہمارے ٹوٹل کلز ہو گئے تھے ٹین ابھی ٹین ہوں گے ٹین کلز ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے مطلب زیادہ باٹس تھے نہیں بندے بھی تھے لیکن باٹس بھی تھے تو خیر اس کے بعد ابھی تک ٹھوٹی فائف آلائیف تھے ٹین کلز ہو گئے ہیں اور ابھی ہم گاڑی پکڑیں گے اور بندے دوننے کے لئے نکل جائیں گے جیسے ہم جورجو پول کے پاس آتے ہیں تو ایک گاڑی ہمارے پیچھے آتی ہے رائٹ سائیڈ سے گاڑی کو میں نے دیکھ لیا تھا اور میں نے لفٹ سائیڈ پہ ٹین کر کے روکی اپنی گاڑی اس پہلے کور پکڑنے کا سوچا اور اس کے بعد جو ہے ایک انگل بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہمارے 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 لفٹ سائیڈ پہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کو دراب شاٹ دیکھے کہ میں نے ناککوٹ کیا جی او جی ہنی نام کا یہ تھا اب اتنے میں سائیڈ نے کہا کہ وہ دوستی کر رہے ہیں ایک اور بات ہے اب سائیڈ سائیڈ نے کہا کہ وہ جو ہے جم کر رہے ہیں دوستی کر رہے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے مطلب یہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد ہی ہے میں اپنا گیمپلے نہیں دیکھانا تھا اس میں اینو کے کافی بات سے مقصد ہیا تھا کہ یہ جو یہ جو سین ہوا یہاں پہ اب ان کو ایک بندہ ناککوٹ پڑا تھا اور یہ لوگ بھی کونٹر والے تھے مطلب ان کا بس ٹیٹل ہوئے رہا تھے میں نے دیکھے تھے تو ابھی ہیلنگز ہوئے رہا کی انہوں نے اپنا ایک بندہ ریوائب کیا اب اتنے میں مطلب یہ چار پورے تھے اور سائیم آل پہ تھا میں آل پہ نہیں کر رہا تھا مائک سپیکر کیونکہ میں جب آل پہ کرتا ہوں تو میری ویڈیو گلیچ ہو جاتی ہے مطلب یہاں پہ ابھی ہم گھوم رہے تھے اتنی دیر میں مجھے ہیرنگ آئے گی ابھی رائٹ سائیڈ سے تو اب وہ ہیرنگ آئی مجھے ابھی نہیں ابھی نہیں مطلب ابھی ہیرنگ آئے گی ایمورز کرتے ہوئے تو مجھے کنفیوزن ہو رہی تھی کہ اپنے ہین کی ہیرنگ ہے یا انیمی کی ہیرنگ ہے تو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ بھائی ایکچول میں وہ ہیرنگ ہے کس کی یہ ادھر پپیاں شپیاں چل رہی ہیں بھائی آرام سکون سے اور اس کے بعد ہمیں جس بندے پر شکت تھا نا اس نے مارا خیدئے ہم لوگ میں باٹ کے طرف گیا میں نے باٹ کو ناک کیا اور جیسے ہی میں نے مطلب جب میں نے ناک کر دیا تو اس بندے کا فائر کرنا بنتا نہیں تھا چلو مجھے تو مارا ہی مارا میرے ٹیم ایٹ کو بھی مار دیا مطلب what is this behavior bro یہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے تسلی سے مجھے تو ناک کیا ہی کیا اس کے بعد میرے ٹیم ایٹ کو بھی انہوں نے کل کر دیا تو یار آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میٹ اپ کو سٹاپ کر دیں یا ہم لوگ اور کریں میٹ اپ آپ لوگوں کے سامنے ساری مینت تین جار گھنٹے کی جو ہے وہ ویسٹ ہوتی ہے تو بس آپ مجھے کمنٹس میں یہ بتائیں کہ مجھے یہ چیز کنٹینیو کرنی چاہیے میٹ اپ یا ٹیم اپ جو بھی یہ کرنا چاہیے یا نہیں and thank you so much for your time take care bye bye اللہ حافظ